جلے میں اس وقت ہندوستان کے لاز بورڈر ترتک تھنگ گاؤں سے بورڈ رہا ہوں تو یہاں آنے کا مقصد ہے جو ہمارے یہاں تھنگ نیوازی کے گوبہ آلی ہے اس سے پہلے ہم نے ان کا انٹرڈوی کیا جو ان کا کہانی جاننے کے لیے تو کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہندوستانی زبانی میں ہونا چاہے تو اس لیے ہم اس بار یہ ہندوستانی بادشاہ میں ریکوٹ کرنے جا رہا ہے تو میرے ساتھ گوبہ آلی ہے گوبہ آلی آپ کا میرے خیر مقدم کر جی نمستے جی آپ میں آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پھر دوبارہ میرے پاس آئے ہمارا دکھ درد آپ بانٹنے کے لیے آیا تو آپ کو تہدیل سے شکریہ گزار ہوں تو اس کا بات آپ کس انگل سے مجھے جاننا چاہے یا پوچھنا چاہے تو ہم آپ کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں تو بس یہی میرے کہنا ہے جی شکریہ جی تو ہمیں سننے میں آیا ہے کہ آپ اپنے والدین سے بہت چھوٹے عمر میں بچھڑ گیا ہے تو آپ کا بہت بڑا دکھ بڑی کاہنی ہے تو ہم درشکوں کو آپ بتانا چاہیں گے کہ کیسے رہا وہ منظر آپ شروع سے بتائیے جی یہ منظر ایک درتناک منظر تھا تو انیس اکتر کا جو جنگ ہوا ہے آپ سب نے سنا انیس اکتر کا جنگ میں تین چار گاؤں جو پاکستان سے ہمارا دیش نے لے لیا اس میں سب سے زیادہ ہمارا کرنیل رنگچین سب کا قیادت میں جو اکتر کا جنگ ہوا تھا تو شاید آپ نے سنا بھی ہوگا ہم سب کو معلوم ہے کہ چلنگ خد تک اس وقت پاکستان میں تھا بغزنگ آپ کا ہمارا انڈیا کا تھا قدرت کا دین تھا یہ فیصلہ تھا کہ یہاں پر الو سی ہو گیا تو ہونے کے بعد یہ گاؤں ایک ایسا تارخی آج کا ڈیٹھ میں بھی میں سمجھتا ہوں ابھی پچاس سال پورا ہو گیا تو بالخصوص دوہ ہزار ابھی اکیس میں ایک تو پچاس سال پورا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں پچاس سال سے آج تک اس منظر کو اس درتناک واقعہ کو بھول نہیں پا رہے ہیں تو آج پھر آپ یہاں پر آیا آپ پھر آپ یاد تازہ کر رہے ہیں ہر کوئی آتے ہیں یاد تازہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا درتناک واقعہ ہے تو کہنا بھی میرے لئے گوارہ نہیں ہوتا تو کیا ہوا گی یہ حالات دیکھا اکتر کی جو کہ عورت پورا پاکستان میں مرد ہی مرد انڈیا میں تو رینچین سب ہمارا لوکل افسر تھا تو انہوں نے سوچا یہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں ہائی لیبل کو ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ لکھنے کے بعد کہیں گے کہ ان سب کو ہم آپاس میں ملوائیں گے پاکستان سے ان کو بلائیں گے یہاں سے جو پاکستان جانا چاہتا ہے ان کو ہم پاکستان بیج دیں گے پھر ہم صحیح الو سی لگا دیں گے تو یہاں سے دو آدمی تیار ہونے کے لئے کہا تو ایک تو میرا پاپا کو دوسرا اور ایک آدمی کو بلائے آپ دو آدمی تیار ہو جائے اس میں سے ایک آدمی تھوڑا پڑا لکھا ہونا چاہے ہنڈی سمجھنا چاہے تو میں اپنا آپ کو بدقسمتی بھی کہوں یا خودقسمتی کہوں تو میرا فادر تھوڑا بہت پڑا لکھا تھا تو فادر کو رینچین صاحب نے بولا آپ جانا پڑیں گے کیونکہ آپ کو ہنڈی آتے ہیں آپ تھوڑا بہت بھول چالاتے ہیں تو میرا فادر کو پیجنے کا فیصلہ کیا تو میرا دادا نے کافی مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کافی منع کیا بولا یہ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ جائے گا تو دو اور پانچ سال کے بچے اور میرا سی نبی سال کا عمر اور یہ مال موشی گائے بکری کون سنبھا لیں گے تو پلیس آپ اس کو مت بھیجئے کسی اور کو بھیجئے تو لیکن سرکاری آرڈر تھا اور رینچین صاحب کا اور انڈین آرمی کا بھی مجبوری تھا کیونکہ ایک پڑا لکھا کو تو بھیج نہیں تھا اور اتنا میں آج میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایسے امید بھی نہیں تھا کہ پاکستان ایسا حرکت کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت درتناک حرکت بھی کیا ہے میرے حساب سے کیونکہ میرے پاپا یہاں سے پاکستان بھیجا کیا تھا کیسا تھا تو انہوں نے دل کھول کے بھلا انڈیا اچھا تھا ہمارا لوکل افسر تھا انہوں نے ہمیں بہت خدمت کیا تو شاید وہ اچھا نہیں لگا ہو تو میرے فادر کو وہاں سے واپس آنے نہیں دیا تو وہاں پر کہا کہ اس کو بندیج بنا دیا بند کر دیا تو جب والد صاحب کو وہاں سے یہاں نہیں آیا تو اب ہمارا حالات یہاں پر تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آج کا ڈیٹھ میں میرے سے بھی زیادہ میرے دادہ کو اوپر کیا بیٹا ہوگا اس زمانے میں جو کی اسی نبی سال کا عمر اور دو بچہ ان کا چھوٹے چھوٹے دو بچہ جو کی پانچ سال والے تو ماں کا دودھ کا پیچھے پینے ہوئے آپ کے دو بھائی ادھر رہ گیا باقی وہاں چلا گیا جی جی ماں دادی سب ادھر چلا گیا تو پھر میرا دادا اور ہمارا پروریش کا مسئلہ ہو گیا تو آج کا ڈیٹھ میں میں یہی کہتے ہیں کہ انڈین آرمی کو ہر وقت ہر لمحہ میں کہتے ہیں ہر میڈیا کو میں کہتے ہیں کہ اگر میرا ماں باپ بن کے آیا تو پانچ سال سے انڈین آرمی بن کے آیا اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کا پرسنل دشمن ہے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت کی آج کا میں نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت کی جو پاکستان کی جو افسر ہے جو پاکستان کے لوگ ہے تو وہ میرا ہی دشمن بنا کیونکہ میرے فادر کو وہاں سے واپس نہیں بھیجا اتنا نائنصافی جو ہمارے ساتھ کیا تو وہ میں پاکستان جا کے پاکستان کا سرزمین پر بھی میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ نائنصافی کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ کو میں نے پہلے کہا کہ میں ایک بدقسمت آدمی کہا تو آج انڈین آرمی کے بدولت اور ہمارا لڑا سکوٹ کے بدولت کرنل رینچین صاحب کو بدولت سے آج میں سمجھتا ہوں اپنا ایک خودقسمت آدمی سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی میرے پاس آتے ہیں ہر کوئی مجھے جانتا ہے تو یہ ہوا تھا جناب انیس سو اکتر کے جو حالات ہے تو پھر میرا جو پروریش میرا چھوٹا باہی کے پروریش اور میرا دادا کو انڈین آرمی ایک بیٹا بن کے آیا جس کا بیٹا سے محروم تھا لڑکی سے محروم تھا تمام بشتدار سے وہ جدا ہوا تھا لیکن انڈین آرمی نے ہمارا لڑا سکوٹ نے وہ محسوس ہونے نہیں دیا میرے دادا کو ہر وقت خدمت کرتے تھے ہر وقت دیکھ بال کرتے تھے تو شاید وہ کہانی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آج مجھے کوئی نہیں مانتا ہے کہ یہ آدمیان پڑھ ہے ہر کوئی کہتے ہیں ہر کوئی مجھے میرے نام لیتے ہیں ہر کوئی مجھے جانتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مہربان ہیں انڈین آرمی کا تو آج میں مزاہیہ طور پر بھی کہتا ہوں میں دل سے بھی کہتا ہوں تو اگر اس دیش کا کوئی وفادار ہے اگر اس دیش نے کسی کو کچھ کیا اس فوج نے اگر کسی کو کچھ کیا تو میں سمجھتا ہوں صرف میں اور میرے چھوڑا بھائی کے لیے بہت کچھ کیا گوبا علی جی ہمیں سننے میں آیا ہے کہ دوہزار چودہ میں آپ پہلی بار اپنے والدین سے ملنے کا موقع ملے وہ مندر کے سار آپ پتہیں گے جی آپ وہ مندر میں سار جی ایک تو تو مجھے میرے زندگی فوج کے ساتھ رہا فوج میں سچائی کے علاوہ ہوتا ہی نہیں فوج میں سیدھے راستے کے علاوہ ہوتا ہی نہیں تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں ہمیں ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ یا تو میں تمام رشتدار سے بیچھڑنے کے بعد مجھے جھوٹ بولنے کے حمد نہ آیا ہو مجھے شرارت کرنے کے حمد نہ آیا ہو تو میرے بچپن سے جھوٹ شرارت ایسے چیزیں نہ سکھا ہو یا تو میرا انڈین آرمی نے مجھے تو میں جو بھی میڈیا میرے پاس آتے ہیں ہر کوئی پوچھنے والاتے ہیں تو میں سچ کہی سچ بولتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو تو میں یہاں سے دو ہزار چھے تک میں گاؤں کا نمبرداری میں رہا تو مجھے پاکستان جانے کے موقع نہیں ملا میں جا بھی نہیں سکا اس کا بعد چھے میں جب میں نے نمبرداری چھوڑا تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ زندگی بار میں ایک بار اپنا ماں باپ سے ملاقعت کرنے کا میں بہت بار کوشش کیا اب بس قسمتی سے کہنا پڑیں گے بہت ہی بار میں نے کوشش کیا کہ میں پاسپورٹ بنا لوں پاکستان ماں باپ سے ملوں 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 لیکن میرے کئی بار پاسپورٹ ریجٹ ہوتے رہا کبھی نہیں بنا تو میں آج پھر میں نام لے کے واضح طور پر میں کہنا چاہوں گا تو اس پی ویوے گوبتہ صاحب تھا یہاں پر لے میں تو ان کو میرے سارے حالت میں نے بیان کیا سر میں کئی بار پاسپورٹ بنا رہا ہوں میرے پاسپورٹ ریجٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا آپ کا کیا تمنا میرے زندگی میں ماں باپ سے ایک بار ملنے کا تمنا ہے تو ان کو میں آج بھی دعا گو ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا ماں باپ سے ملنے کے لئے آپ کے لئے میں بیس دن کے اندر پاسپورٹ بنا کر دوں گا تو میں نے شکریہ کہا لیکن میں نہیں مانا کہ بیس دن میں بن جائیں گی لیکن جیسے بھی بنائے جی مجھے ایک مہنے کا اندر پاسپورٹ بن کے آیا صرف دو سال کے لئے تدکال میں بنائے تھا اس کی حساب نے اپنا ریسپونسیول پہ تو اسی دو سال میں جی میں پاکستان جانے کے مجھے موقع ملا تو مجھے سب سے میں ہر وقت سچا سچ بولنا پسند کرتے ہیں تو سچائی سامنے رکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا جیسے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان میں ایسے لوگوں کو ملنہ کے حساب سے گمراہ سمارے لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا ساتھ زیادتیاں کرتا ہے یا ہندوستان میں یہ ہوتا ہے ہندوستان میں ملنہ مسلمانوں کو چین نہیں اس طریقے کے جو میڈیا آتے تھے ریڈیو میں ٹی بی میں تو ان سی چیزوں سے میں بہت چیٹا ہوں کیونکہ سچائی سامنے رکھنا میں سمجھتا ہوں ایک میرے پہلے درم ہے تو اس حساب سے جی پھر میں جب میرے دو سال کا پاکستان جانے کا میرے تیاری ہوا تو پھر میں نے سب سے پہلا میرا مشن یہ رہا میں نے کیمرہ خریدہ اور ہر گاؤں ہر گھر میں گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا سب سے پہلے پہشت بار جو میرے ماں باپ کا فوٹو کسی نے دکھایا ہے تو آپ بتاو میں کتنا خوش ہوا ہوا تو اور اس کے بعد پہشت بار کسی نے میرے ماں باپ کا ویڈیو دکھایا تو میں کتنا خوش ہوا ہوگا وہ میرا دل میں مدنہ تر رکھتے ہوئے میں نے پورا بغدان ہر جگہ جو بچھڑے ہوئے لوگوں کا ہر کسی کے میں نے دعا سلام لینا شروع کیا ویڈیو بنانا شروع کیا دوسرا میں اس چیز پر چیر تھا میڈیا کچھ اور کہتے تھے پاکستان کے میڈیا یا لوگ کچھ اور کہتے تھے ہمارے یہاں پر کچھ اور تھا تو یہاں پر ہر سائٹ میں آزادی ہے جیسے ہمارا لداخ میں دیکھو بلکہ ہمارا لداخ کے جو میجورٹی میں جو بودیشت ہے تب بھی اپنے آپ سے زیادہ مسلمانوں کو دہن رکھتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں میں خود جانتا ہوں میں بیس سالوں سے نمبردار رہا ہے تو جب جیسے کی کوئی فسلٹیس آپ کو ہندر میں دینا ہو تو ہندر سے پہلے تکتوں کو دیتے آئے ہیں یہ میں بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں تو اس چیز کو ہم اجاگر نہیں کرتا تو ہم تو بے مرمت آدمی کہا جاتے ہیں میرے حساب سے تو ایسے حالات کو بھی میں نے پاکستان کو سامنے لے کر جانا میرا ڈلی تمنا تھا کہ ہم یہاں کتنا خوشی سے رہتے ہیں ہم یہاں کتنا پیار سے رہتے ہیں تو جی پھر میں نے سارے ویڈیو لدخ کا ہمارا سیسی سے لے کر بڑے بڑے لوگوں کا جیسے شفیص صاحب ایس گٹی کونسولر تھا تو ہر کسی کا میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دیا ایک مہنے کے اندر میں نے وہ سارے ویڈیو کمپلیٹ کر دیا کرنے کے بعد پھر میں ڈلی کے طرف رکھ ہوا تو بس قسمتی سے بولنا پڑتے ہیں اس میں بھی مجھے بہت سارے میرے ویڈیو پر ایکشن ہوا میرے ویڈیو پر لوگوں نے بولا آپ نے ویڈیو بنایا کیا ہے کیا سا ہے تو سارے چیزیں جیسے بھی ہے میں اس چیز کو پر فائٹ کر کے میں پاکستان کا طرف نکل گیا پھر میں دو اکتوبر کو پاکستان پہنچیا تو خیر وہ کہنی میرے حساب سے تو میں اپنے اپنے حساب سے تو اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ جب میں دو اکتوبر کو جیسے پاکستان کا طرف پہنچا تو پھر میں اسلام آباد پہنچا تو پھر وہاں پر میں نے گلگیت بلتستان کے لئے الگ سا ایک پرمیشن کا ضرورت پڑتا ہے تو وہاں پر جی مجھے سختی سے منع کیا پول آپ نہیں جا سکتے ہیں آپ انڈین آرمی کا کام کیا ہے وہ تو خیرہ انفرمیشن والے کا جو کہنا تھا تو وہ اس طرقے سے مجھے دو اکتوبر کو پہنچا مجھے بیس نومبر تک وہاں پر سے مجھے پرمیشن نہیں ملا آگے جانے کا جی تو بہت سٹریگل کرنا پڑا تو پھر میں نے اپنا سارے سچائیاں میں نے سامنے رکھا میں نے کہا بلکل صحیح ہے میں انڈین آرمی کا دائیں ہاتھ بھی ہوں میں انڈین آرمی کا میں بیٹا بھی ہوں تو سچ مچ میں نے پورا بیان کیا تو وہ پاکستان کا افسروں کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ماپا ناپا طولنے کے بعد آخر کر مجھے قریب دو مہنے کے بعد مجھے پرمیشن ملا جہاں آپ کی مامی پر پاڑتے ہیں اس گاؤں میں جانے جی تو جب آپ کے اسلام آباد سے ان لوگوں نے مجھے پرمیشن دے دیا ماپ طولنے کے بعد میں نے کہا بھی تھا میں نے کھل کے میں نے کہا میں جہاں جاتے ہیں میں کھل کے ہی کہتے ہیں تو میں نے کہا دیکھو ہندوستان میرے دیش ہے تو ہندوستان صرف میرے دیش اور لوگوں کو میں نہیں مانتے ہیں جو کہ پانچ سال میں ہندوستان نے کبھی کسی کو پالا نہیں پانچ سال میں تو لوگ اپنا ماں باپ پالتے ہیں لیکن دیش اور فوج کبھی کسی کو نہیں پالتے ہیں لیکن مجھے پانچ سال میں دیش اور فوج نے پالا ہے تو سمجھ لو اس سے زیادہ عزیز اور اس سے زیادہ پیارا دیش میرے دو نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ بھی میں نے کھل کے کہا سب کچھ کہا تو وہ افسر لوگ بھی نیک لوگ تھا مجھے پرمیشن دے دیا اور بلکہ میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان میں دس مہنہ بیٹھا تو مجھے کسی قسم کا دکت بھی نہیں ہونے دیا کیونکہ انہوں نے پورا پہلے میرا انتاری پورا کھول کے دیکھ لیا تو میں نے کہا بھی تھا دیکھو میں وہ آدمی ہوں جیسے کی آپ کا یہاں پر آکے ابھی میں نمک کھا رہا ہوں پاکستان کے تو میں اس پلیٹ میں چھید مارنے والی آدمی نہیں ہوں تو میں وہ سچا ہوں میں سچائی آپ کا بھی سامنے رکھیں گے سچائی میرے دیش کے سامنے رکھیں گے دنیا میرے چاہی پچھے پڑھو چاہی کچھ بگھر ہو صرف مجھے میرے پھوچھ نے سچائی راستہ سکھا ہے اسی سچائی راستہ سے چلوں گا جب فرس ٹائم آپ نے پیرنس سے میرا والدین سے میرا آپ ان کو پیچان پائے کیا کیسا نظارہ تھا وہ توڑا بتائیں جی تو یہ تو ایک تو سر آپ لوگ ہر کوئی یہی نظارہ پوچھتا ہے لیکن مجھے ہر وقت اس نظارے کے اوپر بولنے پر بہت تکلیف ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں تو ایک تو سب سے پہلے جی میں نے اپنا ممی پاپا کو جب میں اسلام آباد پہنچا تو میں نے کہا جی آپ اپنے گاؤں مت چھوڑو آپ کبھی جلدی بازی میں کہیں اسلام آباد مت آؤ اس کردو مت آ جاؤ جہاں آپ لوگ آئے گا پھر وہاں سے ہم مجھے آگے جانے نہیں دوں گا تو میں وہ جگہ دیکھنا چاہ رہا ہوں جو کہ آپ لوگوں نے ہمارا منظر دیکھتے رہا آپ لوگوں نے ان دو بچوں کو دیکھتے رہا تو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مہربانی کر کے آپ آگے نہیں آنا آپ لوگوں کو جذبات میں آ کر کہیں آگے آئیں گے تو پھر مجھے پاکستان سرکار وہاں سے آگے آنے نہیں دیں گے تو مجھے پورا امید تھا کہ میں اس جگہ پہ پہنچ جاؤں جیسے میرے ممی پاپا نے اپنا بیٹوں کو دیکھتے رہا تو افر والے کا دعا تھا تو کافی مجھے تکلیف اٹھانا پڑا کافی مجھے سٹیگل کرنا پڑا پھر بھی میں آج ان لوگوں کو پاکستان لوگوں کو میں شکریہ دار کرتا ہوں کہ پھر مجھے میرے ممی پاپا گاؤں میں ہی رہا واپس نہیں آئے دو مہنے میں وہاں انتظار کیا تب بھی گاؤں میں رہا تو سب سے پہلے جی میں اسلام آباد سے بھائی ارمیز کردو کے لئے روانہ ہوا جب سکردو پہنچا تو انہوں نے یہ تیاریاں کی تھی کہ ان کا ممی پاپا کا ساتھ تنہا جگہ پہ ملاقات کرانا ہے کہ بیڑ بار میں نہیں تو خالص ان کا ممی پاپا ہوگا اور خالص یہ لڑکا ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا تو اس طرح کے سنوں نے ایک پروگرام بنایا تھا اس میں ایسے آتے ہیں مسلمانوں میں جیسے ایک وقت ہے حضرت ایوب اور یوسف کا جو کہانی ہے کہ باپ بیٹے چالیس سال ملاقات ہوا تھا تو وہ ایک تنہا جگہ میں ملاقات کروائے تھا تو وہی کہانی کو لے کر انہوں نے ایک تنہا جگہ منتخب کیا تھا تو مجھے کہا کہ آج آپ ممی پاپا سے ملاقات کرنا ہے تو مجھے معلوم نہیں کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو پھر میں صبح گاڑی میں ہوا میرے اس گاڑی میں میرا اور باہیاں تھا میرے دو تین باہی تھا اور میرے ماں مو گاڑی میں تھا تو مجھے جب صبح گاڑی میں چڑھتے ہی عجیب سے ایک قدرت نے ایک عجیب سے میرے اندر پتہ نہیں ایک چیزیں ڈال دیا کہ یار تو آج تو ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے تو مجھے پتہ نہیں قدرت نے کیوں ڈالا میرے سمجھ میں میں نے سوچے یا تو کوئی ممی پاپا کا ہرٹ پھیل ہو جائیں گے یا مجھے پتہ نہیں کیا حالت ہو جائے گا جی مجھے بالکل ایک عجیب سے ایک رونے جیسا آتے گیا تو گاڑی میں میرے باہی مجھے کہتے تھے کہ یار آج آپ دو مہنہ ہمیں سمجھا رہا تھا ہمیں نصیت کر رہا تھا آج آپ کو وہ نصیت کہاں گیا مجھے سمجھاتے بجاتے لائیا میں تو گاڑی میں پتہ نہیں ایک پاغل کا طرح چلتے آیا آنے کے بعد اس کے بعد جب ملاقات ہوا وہ منظر کا میں بھی کوشش کر رہے ہیں اس کو یاد کریں لیکن وہ منظر مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں جو ابھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو وہی حالات ہے منظر کا مجھے یاد نہیں ہے اس کے بعد قدرت نے کیا کیا میرے دماغ میں کیا ڈال دیا میرے سمجھ میں نہیں آتے ہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے وہ منظر جو کیا ہوا ہے ہے سیگھیں 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 اور مبارک مو Kane شاعد الان مفاد constitute نظر نظر اوضاء نظر موسیقی آپ یہ فراہنو گاؤں ہیں یہاں سے آپ کی ٹھیک پیچھے ہیں یہاں سے بہت نظر وہیں آپ کا جہاں ممی پاپا رہتے ہیں ادھر یہی گاؤں ہیں جی تو پھر مجھے یہاں اسی گاؤں سے قریب دو کلومیٹر دوری پر ایک میدان جگہ پر ملاقات کروایا تھا تو پھر وہاں پر ایک قبرستان تھا وہاں پر انہوں نے ایک اچھا جگہ چن کر وہاں پر ملاقات کروایا پھر مجھے وہاں سے گاڑی میں بیٹھا کر ممی پاپا کے ساتھ پھر میں گاؤں میں آیا تو گاؤں میں آنے کے بعد بھی جی گاؤں میں تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا بہت بڑا قافلہ تھا بلکہ گاؤں کا آدھے سے زیادہ تو لوگ ممی پاپا جو آنے کے بعد ان کے پیچھے دوڑ کے آ رہا تھا بیدہ لہ رہا تھا دو ڈائی کلومیٹر پہ ان سب کو ہم نے چھوڑ کر سیدھا ہم گاؤں کا طرف نکل گیا تھا پھرانو گاؤں کا اندر تو ادھر بھی جو لوگوں کو شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے دو لفظ بولنے کے لیے کہا تو وہاں پر بھی میں بھول نہیں سکا تو کچھ نہیں بول پا رہے ہیں میں نے وہ ویڈیو دیکھا تھا تو ایک عجیب سمندر وہا تھا کتنا دن رہا آپ کو وہاں پر اپنے پیرنٹس کے ساتھ کتنا دن بتایا تو پیرنٹس کے ساتھ میں ویسے تو آٹھ مہنہ تقریباً رہا لیکن میں پیرنٹس کے ساتھ اتنا رہ نہیں سکا کیونکہ میرے ممی ابھی مجھے آج میں آج میں وہ سکر رہا ہوں کی مجھے بہت دکھ ہو رہے ہیں کہ دو چیزوں کا میں نے بہت غلطی کیا تھا ایک تو میرا ممی ہر وقت پیر پیچھے جا کے روتا تھا تو بھائی لوگ مجھے سمجھاتا تھا ماں بار بار آپ آنے کے بار روتے رہتے ہیں تو ہر وقت ماں کہتے ہیں کہ میرے بچے میرے سے نفرت کر رہے ہیں تو میرے بیٹا مجھ سے نفرت کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے بچپان میں ان کو چھوڑ کر آیا تو میرا ممی کو بہت دکھ ہوا ہے کہ میں نے کئی بار سمجھایا کئی بار میں نے سمجھایا دیکھو تو میرے تصور میں نہیں ہے یہ قدرت نے کیا ہے آپ کو کیا بس تھا تو پھر آپ میرے ساتھ کیوں نہیں رہتے ہیں ممی کہتے تھے اگر آپ میرے سے نفرت نہیں ہے تو پھر آپ میرے ساتھ کیوں نہیں رہتے ہیں بار بار کہتے تھے تو میں اس بلکستانیوں کو اس گھردو والوں کو اس ایڈمنیسٹیشن ہو یا سرکار ہو ہر کسی کو جی میں آج بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے کم سے کم پاکستان کے اندر کم سے کم ڈائی سو سے دو سو سے ڈائی سو تک سکول میں مجھے بلایا بڑے بڑے فانکشن میں بڑے بڑے محفیل میں مجھے بلایا آپ جانتے ہیں یوٹیوب کا اندر آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو اس لیے مجھے پسند کیا کہ میں سچ کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا تو جہاں پاکستان کا جو کمیاں ہے میں ان کو کمی ان کو کمی بھی کہا اور جو پاکستان کا انجر اچھا سسٹیم چلتا ہے میں اس کو اچھا کہا اور ہمارا جو سارے سچائیاں جو اس دیش میں جتنا امن ہے اس دیش میں لوگ پیار محبت رہتے ہیں اس دیش کا اندر یہ ہندو مسلمی کی ایسے چیزیاں تو لوگوں کو تصور میں بھی نہیں ہے ان چیزوں کو بارے میں میں کھل کے میں ہر میں فیلم میں کہتے تھے لوگ پسند کرتے تھے جب ممی پاپا کو چھوڑ کے آتے سامنے اوکے سر کیسے پھر ممی لوگوں نے جانے دیا آپ جب بولا واپس میرا ویزا ختم ہو رہا ہے واپس جانا ہے اس سامنے پھر کیا ان کا کہنا تو وہ منتر ایسا جو ابھی میں ایسا جو جیسے کہ میں ایک دن میرا امرے تین تین مہنے کا ویزا ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو ایک بار تین مہنے کا میرا ویزا ختم ہوا مجھے معلوم تھا کہ ویزا میرا بن چکا تھا لیکن مجھے آنا تھا اس کردو ویزا کلیکٹرنے کے لئے تو میں اس کردو جانے کے تیاری کیا تو میرا مامو نے کہا کہ یہ تو اس کا ویزا ختم ہو رہا ہے ہو سکتا ہے یہ واپس نہیں بھی آ سکتے ہیں تو شاید کسی کو کہا ہوگا کہنے کے بعد پورا گاؤں کے جنتہ جمع ہو گیا تو میں نے کہا دیکھو میں جان نہیں رہا ہوں مجھے اس کردو تو میرا ویزا آ چکا ہے تو مجھے بس شام کو واپس آنا ہے ایسے چیزیں آپ لوگ کو پریشان مات ہو جاؤ تو پھر بھی گاؤں والے اتنا جمع ہو گیا اتنا ملب لوگوں میں ایک بیچینی تھا اتنا رویا دویا تو میرا ممی جس دن جب میں نے اتنا یقین دلایا ممی دیکھو میں بلکل نہیں جا رہا ہوں میں واپس آوں گا تو میرے ڈرائنگ لیسنس تھا میں ممی کا پاس چھوڑ کے رکھتا تھا ممی دیکھو یہ ڈرائنگ لیسنس لے اٹھا کے نہیں ہوگا تو میں اپنا ڈیش نہیں جا سکتا یہ میرا اصلی پہچان پاتا رہے اس کو لینے کے بعد انڈیا مجھے چھوڑ دے گا نہیں تو انڈیا مجھے جانے نہیں دے گا تو وہ میں نے میرے ڈرائنگ لیسنس میں ممی کے پاس رکھا ہوا تھا تو اتنے میں پھر میں نے ممی کے پاس وہ جو رکھا ہوا تھا تو اتنے میں آپ کا مامو نے سب کو کہا کہ اب یہ جانے والا ہے تو میرا ممی نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایسا رویا ایسا رویا چی پورا ہاتھ میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ گلہ ہوا تھا تو چھوڑا نہیں بلکل ہی نہیں چھوڑا میں نے کہا ممان جی میں آ رہا ہوں آپ اتنا مجھ پر بروسہ نہیں کرتے ہیں تو میرا ممی سو قطفہ آل جیسا ہو گیا اتنا حالات ہوا تو میں نے پھر میں سکرد ہو گیا شام کو میں وہ آپس آیا آنے کے بعد ممی اب تھوڑا سا تسلیح ہوا تو میں نے سوچا اب میں جیس دن جو جانا ہے تو اُس دن میں کیسے کہوں کہ میں جا رہا ہوں تو یہ تو بہت بڑا مشکل ہے اب میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں تو ایک دن جب میں گاؤں کا بیچوں بھی جا رہا تھا جو فرنو گاؤں کا بھی جا رہا تھا تو اتنے میں ایک بڑی ماں مجھے پکڑ کے رونے لگا خوب رویا بولا جا آپ جا رہا ہے رویا تو میں نے کہا میرے ماموں سے پوچھا میں نے کہا یہ کون ہے میرے ہمارے رشتہ رہا ہے نہیں یہ گاؤں کا کوئی بڑیہ ہے تو تب بھی میں نے سوچا یہ گاؤں کے بڑیہ کا یہ حالت ہے تو اب میں جیس دن جائے گا تو میں کیسے کہوں کہ میں جا رہا ہوں یہ میرے برداز سے باہر ہے میں اس طرح کیسے میں جانا مشکل ہے تو میں نے پہلے ہی اپنے دل میں ڈیسائٹ کر دیا کہ میں ایسے چلا جاؤں کسی کو پتا نہ چل سکے چپچاپ سے چپچاپ سے جی تو اس وقت سے میرا اور ایک تین مہنے کا ویزا تھا تو تب سے میں نے اپنا لیفٹ آپ اپنا ضروری چیزیں اپنا پاسپورٹ اپنا ویزا یہ سارے چیزیں میں بالکل اگر گاؤں میں کسی کے پاس دعوت پہ جاتا تب بھی میں گاندے پہ لگا کے لئے نے عادت بنا دیا تاکہ میرے ممی پاپا کو پتا نہ چل سکے جی جب بچپن میں آپ لوگ ادھر ہی کھیلتے تھے تو مجھے سننے میں آیا کہ آپ کی ممی اور پاپا وہاں جو فرانو گاؤں سے آپ کو دیکھتے تھے چھوٹے میں سامنے جی جی فرانو گاؤں پاکستان کی اس طرح پہ جی جی تو اس میں تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہا سارے کہانی جو میں نے پاکستان کا اندر جب میں گیا تو جب میں پاکستان پہنچا تو ہاتھ ہوت ملانے کے بعد وہ خوب رویا تو میں نے پورا محفیل میں سب حیران ہو گیا یار یہ کیوں رو رہے ہیں دونہ دیکھا ہے پہلا بار دیکھا ہوا آدمی ہے تو اس نے رونا دونا ختم ہونے کے بعد اس نے کہا تو وہ روتے ہوئی کہا کہ میں نے مجھے وہ منظر یاد آیا کہ ایک دن جب ان کے پاپا میں پوشت میں تھا تو میرے پوشت پہ پانی لکھا ہے تھا تو پھر انہوں نے مجھے میرے سے دوربین مانگا تو میں نے اس کو دوربین دے دیا دینے کے بعد اس نے دوربین پہ آگے اس گاؤں میں دیکھنے کے بعد اپنا لڑکوں کو دیکھا آپ کو دیکھا دی میرے بچوں کو دیکھا دیکھنے کے بعد میں ان کا پاپا خوب رویا اور وہاں پر بلکہ بے ہوشی حالات ہوا تو میں نے بھی پھر دیکھا تو ان کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے بغیر پا جامائے کہ وہ بیچے ادھر کھیل رہا تھا تو میں نے بھی مجھے بھی بہت افسوس ہوا کیا واقعہ ہے کیا درتناک واقعہ ہے بیٹا وہاں کھیل رہا ہے بباب یہاں سے دیکھ سکتا ہے لیکن مل نہیں سکتا ہے اور ایک چیز میں نے یہ سنائے کہ آپ کی جب بیٹے کی یہاں شادی ہو رہے تھے تو پاکستان سے ہمارے پڑو سی گاؤں ہیں وہاں سے آپ کی ممی باپا اس شادی کو بھی دیکھ رہا تھا جی بیٹا کے شادی تھا تو میں نے پہلے کہا جی فلانا کون سو تھا میں مجھے مہنے بول گئے نوہ مہنے میں تھا نوہ مہنے میں میں نے جو لڑکا کے شادی کرنا تھا تو انہوں نے ڈیٹ فکس کیا میں نے پاکستان میں بھی بتا دیا کہ نوہ مہنے کے شاید آٹھ یا نو تارکوں تھا تو کہا کہ شادی ادھر ہی کرنا جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں تو پھر ہم نے جو لاشٹ میں جو گورون بنا ہوا ہے وہاں پر ہم نے تیاریاں کی اس کی ٹھک پیچھے جی ٹھک پیچھے تیاریاں کیا اور ہمارا کوئی بھی محفیل میں ہمارے مہمان خصوصی ہے جو آرمی کے سیو صاحب آتا ہے یا آرمی کے کوئی افسار آتا ہے تو پھر اس محفیل میں ہمارے سیو صاحب بھی تھے تو ہم سب وہاں شادی رچانے کے لئے وہاں تیاریاں کرنے لگا اور وہاں پر سب کچھ تیاری ہوا تو لوگوں نے ادھر نہ کام کرتا تھا نہ یہاں دیکھتا تھا کہ وہاں سے پورا لوگ اتھلیک لے کے ہرہ جنڈا لال جنڈا پیلا جنڈا کوئی پتہ نہیں کیا کیا لے کے وہاں پر بہت سارے لوگ آ پاس تھے دیکھنے کے لئے نزدیک آیا تو شادی نہیں ہوا کہ یہاں کا لوگ وہاں کے لوگوں کو دیکھتے رہا وہاں کا لوگوں نے یہاں کا لوگوں کو دیکھتے رہا تو اس سے جڑے ہوئی جی اور شادی کا اور ایک کہانی آپ کو بتا دوں تو اسی طرح میرے ایک چھوٹا بھائی کا شادی ہونا تھا پاکستان کے اندر تو مجھے دھو چیار دن پہلے میرے مامو کو پھون آیا بولا کہ آج پھلا نہ تاری کو چھوٹا بھائی کا شادی ہے آپ دیکھ لینا تو پھر میں جس تاری کو آگے گیا جانے کے بعد میں دیکھنے لگا تو میرے مامو نے مجھے کہا بھی تھا کی آپ ایسا کرنا سارے گاڑی گاؤں میں گاڑی پہنچتے ہیں تو پھلا گاڑیوں کو لائٹ بھی آپ کو طرف لگا کے رکھیں گے اور تارچ بھی لگا دیں گا آپ دیکھ لینا تو یقینا میں جا کے وہاں سے دیکھنے لگا تو اتفاقا جگ مزا رہا تھا وہ گاؤں تارچ سے گاڑیوں کو لائٹ سے میرے طرح بلکل جگ مزا رہا تھا تو اتنے میں میں بیس پچیس منٹ دیکھا بہت افسوس ہوا کبھی کبھر تو بہت تنگ بھی ہوتے ہیں جب دل تنگ ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچایا اب میں تارچ لگا دوں تو دونوں سائٹ میں آرمی بیٹھیں فوج بیٹھیں یہ لوگ نہیں اٹھی لے گا اگر تارچ نہیں لگاتا تو کیا پتا کی میرا باہی کا شادی میں میں دیکھ رہے ہیں یا میں بیٹھا ہوا ہے جی بچھٹنے کے بعد صرف آپ لوگ ایک بار ملا وہاں سے آپ کے پیرنس یا والدین یہاں آنے کی کوشش نہیں کیا یا وہاں سے ویزا نہیں ملایا آپ دوبارا جانے کی کوشش نہیں جی تو میں ابھی سر پہلے جو آپ کو میں اس بات کو سر پھر ہی وہ شادی کے بات کریں سر پھر مجھے میں اموشن ہوا پھر میں نے سیدھا گھر میں آیا میں دو ٹوٹس اٹھا لیا اٹھانے کے بعد میں نے لگا دیا ٹوٹس ٹوٹس اٹھا لیا جیل چلا جائے جائے مجھے معلوم ہے کہ جیل تو جانا ہے جانا ہے تو سرحد پر یہ دیکھتے رہنے سے بہتر تو جیل ہی بہتر رہیں گے اتنا ملپ انسان کا جو دماغ خراب ہو جاتے ہیں جو ہونے کے بعد پھر میں ٹاش لگا دیا تو پورا گاؤں سے جھک مگانے لگا کیونکہ میں آٹھ دس مینے وہاں بیٹھا ہوا تھا کوئی میرا مامو چاچا تایا بیٹھا تو اس طرقے سے پھر میں تھوڑا دیٹھ ٹاش لگانے کے بعد اب مجھے ڈر ہو گیا اب تو معاملہ گھڑ بڑ ہو گیا پولیس آئے گی فوج آئے گی پوچھتا ہوں گی تو میں گھر آیا کوئی نہیں آیا تو صبح ہوا کوئی نہیں آیا تو میں جس گھر سے ٹاش لگایا تھا انتے میں نے پوچھا بھائی کوئی آیا تو بولا فوجی آیا پوچھا تو بولا آپ نے کیا کہا تو میں نے تو کہا گوبالی کے بھائی کے شاری تھا اس نے ٹاش لگا دیا تو میں اس فوج کو سلام کرتا ہوں سب سے پہلے تو پھر تیسرے چوتھے دن جب میں سیو صاحب کا آفیس گیا تو سیو صاحب اپنا پوچھتے ہیں اور میں سچی ہے حقیقت ہے جی اُٹھنے کے بعد کہتے ہیں گوبالی آپ کو مبارک ہو آپ نے باہی کے شاری میں آپ نے انجوائی کیا آپ نے باہی کے شاری دیکھا میں بہت خوش ہوا آپ کو باہی کے شاری دیکھا تو میں ہر وقت کہتے ہیں یہ فوج دل نہ بنے والا فوج ہے نہ کہ میں کہتے ہیں کہ اس فوج کو میں ہر وقت کہتے ہیں کہ یہ فوج کا ذریعہ آج بورڈر زندہ ہے فوج کا ذریعہ آج یہ ہم سب یہاں اتنا خوشحال ہے تو میں سمجھتا ہوں فوج کے ذریعہ ہی ہے ہاں جی آپ کیا پوچھ رہے ہیں میں یہ پوچھ رہا تھا کہ بچھڑنے کے بعد آپ لوگ صرف ایک بار ملا آپ کی والدین یہاں آنے کی کوشش نہیں کیا کیا آپ دوبارہ جانے کی جی میرے والدین نے بھی بہت کوشش کیا میرے والد صاحب نے تو کوشش بہت کیا تو ایک تو یہی ہے میں کہتے ہیں جی آج تک ہم جینکے میں رہاں تو جینکے کو میں ویزا دینے میں ہمارا سرکار کبھی بھی کہتے ہیں جینکے والوں کو ویزا نہیں دیا جائے تو ہم کی دونوں سرکار کو کہتے ہیں بولنے میں کیا ہے سر عجدہ ہو انڈیا سرکار ہو یا پاکستان سرکار ہو یا چاہے عمران خان ہو چاہے موڑی ہو شاید ان کا بھی ماں باپ ہوگا ان کا بھی رشتہ دار ہوگا اگر ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تو یہ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا سوچتے ہیں تو آج میں بہت خوش ہوں جی آج سوشل میڈیا کا زمانہ آگیا آپ جیسے ہر کوئی آ کر ہم ہمارا آواز لے کے جا رہے ہیں تو ویزا بہت بار کوشش کے یہاں سے ویزا نہیں مل پایا بلکہ ابھی مجھے کسی پاکستان کا کسی بڑا آدمی نے مجھے کہا تھا بھائی صاحب آپ کبھی واپس آئے گا تو میں نے کہا جی میرے ماں باپ ہے اگر آپ پرمیشن دیں گے تو میں سال میں ایک بار ضرور آوں گا تو اس افسر کا امود سے وہ لفظ نکالا میں آج میں بھار کا ساتھ کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی صاحب آپ کا رپورٹ اسلام آباد سے لے کر کراچی سے لے کر ہر جگہ سے میرے پاس رپورٹ آتے ہیں ہر جگہ سے کہتے ہیں کہ آپ تو ایک فرستہ ہے آپ نے پاکستان میں بھی اپنا سچائیاں پیش کی پاکستان نے یوں کو بھی آپ نے نصیت دیا تو آپ کو کوئی نہیں رکے گا آپ ضرور آنا لیکن پاکستان نے مجھے یہ بروسہ دے دیا آپ آ سکتے ہیں بدقسمتی میں اس کے بعد پھر میں نے پاسپورٹ اپلائی کیا کئی بار میں نے پاسپورٹ اپلائی کیا آج بھی میرے پاسپورٹ نہیں بنتے ہیں ریجیکٹ ہو جاتا ہے بار بار میں کوشش کر رہا ہوں نہ پاکستان کے لوگ میرے فاضر کو یہاں آنے دیتے ہیں نہ یہاں سے ویزا دیتے ہیں نہ مجھے وہاں جانے کے لیے کتنا بار میں نے پاسپورٹ کے لیے کوشش کیا لیکن میرے پاسپورٹ آج بھی نہیں بن سکتا ہے نہیں بن رہا ہے تو اب اسی سے میں کہتے ہیں کبھی اس دیش میں بھی ایسے غلطیاں ہوں ہو جاتے ہیں اس دیش میں بھی پتہ نہیں میرے سمجھ میاں تیب میں کیا کہیں مولا جو گا مہتونس ہے آپ جب دو ازار چودہ میں ملا میرے خیل سے دو ازار چودہ میں اس کے بعد وہ اپاس آیا تو سننے میں کچھ سال بعد پھر آپ کی مم میں کبھی انتقال ہو جائے جی جی تو میں نو مہنے کے بعد انتقال ہو گیا تو وہاں سے پھون آیا تھا میرا مامو کا بولا کہ ایک بھی پھون آیا تو میں نے بولا والدہ کا کیا بیمار ہوا کیا ہوا کیسا ہوا تو میرے مامو نے کہا تھا بس کچھ نہیں ہوا بس صرف آپ کا جدائی برداست نہیں کر پایا گیا آپ کا والدہ بس باقی کچھ نہیں تو یقینا تھا بھی تھا جن کی ایک بیٹا پینتہالیس سال بعد ملاقات ہوا اس کے بعد ان کا دل میں یہ بھی رہا کی میں بدقسمت رہا کی میں والدین کے پاس زیادہ نہیں رہ سکا ہر جگہ میں محفیل ہر جگہ میں بلاتے تھے ہر جگہ میں دعوت پہ بلاتے تھے تو شاید میرا خیل میں پھر اس کے بعد میرے والدین کا نیدن ہو گیا تو اس سے پہلے جی میں آپ کو ایک دو بات پھر کہوں جب میرے والدین تھا تو جب میں دوہزار سپندرہ میں آیا تو سولہ میں کئی بار ہم اسی بورڈر پہ مجھے وہاں سے کال آتا تھا کہ آج ممی پاپا ادھر آ رہے ہیں تو آپ یہ آنا آپ سفید پہن کے آنا یا آپ ہرا پہن کے آنا تو پھر ہم کپرسوٹ پہن کے آگے جاتے تھے وہاں سے ہم دیکھتا تھا کہ ممی پاپا مامو کبھی باہی ادھر آتے تھے تو وہ ممی یہ پہن کے آئیں گے پاپا وہ کپڑا پہن کے آئیں گے تو یقینا ہم دیکھنے کے لی جاتا تھا دیکھنے کے بعد یقینا جی صاف طور پر میں اپنا ممی کو پہچان پا رہا تھا دوربین سے اپنا پاپا کو پہچان پا رہا تھا میں صاف بتاتا ہوں یہ میرے ممی ہے یہ میرے پاپا ہے یہ میرا بھائی ہے تو اس کے بعد ممی کا جو ڈیٹ ہوا تو تب سے تو نہ وہ لوگ آیا نہ میں نے بھی ہمیں سننے میں اس گاؤں سے لے کے تورتک تک سب کا فیملی بچھڑا وقت آدھے ادھر ہے آدھے ادھر ہے آپ کیا بتائیں یہ تو ملاب یہ بچھڑا ہوا جی آپ کو دیکھو کارگیل میں بھی اسی طرح سے ہم سے زیادہ درتناک ہے آپ سب جانتے ہیں تو حالانکی نوبرا ڈسکی تک میں لوگ بچھڑا ہوا ہے تورتک سے بھی اس طرح بچھڑا ہوا ہے بودان سے بچھڑا ہوا ہے ٹیاکشی اور تھنگ کا زیادہ ہے لیکن سب سے درتناک جو واقعہ کہیں تو میں آپ کو پھر اس کہانی کو واپس لے کے آتے ہیں کہ تھنگ گاؤں تو میں نے نہیں کہا میرے فاضر کو بیجا تھا رنچین صاحب نے کس لیے بیجے تھے کہ ان بچھڑے ہوئے بچھڑوں کو یہاں لانے کے لئے تو پورا عورت پاکستان رہ گیا پورا مرد یہاں رہ گیا جی رہنے کے وجہ میں دو آزار چودہ پندرہ میں پاکستان گیا تو میں نے وہاں پر پوچھا لوگوں سے آپ لوگ آگے کیوں نہیں گیا آپ لوگ آگے ادھر ادھر روتگار کے لئے کیوں نہیں گیا تو ان کے بولنا ہی کہنا یہ تھا کہ ہم اپنا گاؤں کو دیکھتے رہیں گے اور تھوڑا بہت کھانا جو ملے گا وہی کھائیں گے زندہ رہیں گے میرے ہمارا زندگی ایک طرح میں ختم ہوا ہے اب ہم ویسے گوم رہا ہے تو ہمارا کوئی زندگی نہیں ہے گاؤں سے جدا ہو گیا بال بچوں سے جدا ہو گیا ہزبین سے جدا ہو گیا تو اب ہمارا کچھ نہیں رہا ہے اپنا گاؤں کو کنارے کو دیکھتے رہنا ہے یہ اس قبرستان میں چلا جانا ہے تو سر جو اس قبرستان کا اندر انہوں نے مکان بنا رکھا ہے چھوٹا موٹا گھر بنا رکھا ہے وہی پہ دیکھتے رہتے ہیں اور ایک چھوٹا سا کوششان پوچھتا ہوں کہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں سے جو میہ بیوی بچھڑ گیا کوئی وہاں امید کر کے بٹھا ہے کبھی نہ کبھی ملیں گے بول کے شادی نہیں کیا اور یہاں بھی جو ایکی سکا بیوی جو ہزبن رہ گیا ان کا بھی یہی ماننا ہے کبھی نہ کبھی ہم ملیں گے بول کے ایسے کچھ چیز یہی سر اس کے میں آپ کے کہانی پر کہا ہوں سر تو یہاں اس گاؤں میں لوگوں کو ہندی آنے والا بہت کم تھا ایک طرق میں تو ہر گھر میں ریڈیو لے کے رکھتا تھا تو کس لیے رکھتے تھے سنتا کچھ نہیں سمجھتا کچھ نہیں لیکن جو بھی آپ جیسے لوگ آتے ہیں تو آپ کو پاس ریڈیو لے کے جاتا تھا کیا اندرگانڈی کیا بولتا ہے اس کا بات کیا کہتے ہیں بوٹو کیا بولتا ہے جن کا سرکار ہے تو جیسے آپ دل بہلانی کے لیے کہتا تھا ہاں ہاں ابھی ایک مہنے کے بعد راستہ کھولنے والا ہے ایک مہنے کے بعد آپ لوگوں کو ملوانے والا ہے تو اسی طرح جی پچاس سال پورا ہو گیا آج اس گاؤں میں تین آدمی زندہ ہے باقی لوگ بچارے لوگ نہ شادی کیا نہ شادی کر سکا بولا کل ملے گا پرسوں ملے گا میرے بچے آنے والا ہے میرے بچوں سے ملنے والا ہے اسی انتظار میں بچارے لوگ مر گیا ابھی تین جو لوگ بیٹے ہیں تو انہوں نے یہاں پر شادی کیا وہ بھی چھوٹا عمر کی لوگوں نے یہاں پر شادی کیا لیکن وہ بیوہ عورتیں جو آج پرنوں میں ہیں ان بچاروں نے شادی بھی نہیں کچھ نہیں کیا بس ایک پاغل پان زندگی گزارتے ہوئے خود میں نے دیکھا جب میں پاکستان جب میں پرنوں میں جگیا تو مجھے زیادہ تر اکثر انہی کے پاس رہنے کا من کرتا تھا وہ کہانیاں بیان کرتے تھے روہتے تھے چلاتے تھے بس ان کا کہتے تھے کہ ہمارے اس پیڑ میں سے ایک آج کسی نے پیڑ کار دیا یا ہمارے کھیل میں کھید میں یہ گاز کار دیا اس حد تک دیکھتے رہتے ہیں تو پچاس سال ہوگی جن کے زندگی زندگی نہیں رہا نہ یہاں کا نہ وہاں کا بالخصوص اس گاؤں کا آخر میں آپ گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں مہدی سرکار سے میں ایک تو یہ راستہ کے بارے میں ایک اپیل بھی ہے میں مہدی سرکار سے میں خوش بھی ہوں کیونکہ مہدی سرکار میں نے دیکھا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کے اوپر خیال رکھتے ہیں اس کو اس پہ میں شکر گزار بھی ہوں لیکن میں نے ایک یوٹیوب پہ میں نے چھوٹا سا ایک شکایت درست کیا تھا میں نے کہا تھا مہدی عمران بات کرو تانہ شاہی بن کرو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب امن کا زمانہ آیا ہے پیار سے رہنے کا زمانہ آیا ہے ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ آیا تو میں یہ سمجھتے ہیں تو اسی طرح اس راستے کو کھول دے تو میں آپ کو یہ بھی کہانی بتا دیں پورا دیش کے کے لیے میں ایک پیغام بتا دیں لداخ کیا جگہ ہے لداخ کا بارے میں میں ایک دو تین چیزیں جی دیش واسیوں کو کہتے ہیں خود میرا اپنا زندگی کا تجربہ ہے کئی بار لداخ میں جو آپ کا پولیس کا افسر جو کی ہمارے یہاں کا لوکل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں سے اس پی صاحب کہتے ہیں چالان کرو چالان کرو کسی کو اریسٹ کرو چالان کرو تو ان کو کوئی نہیں ملتا لوگ سچا آدمی ہوتے ہیں اپنا قانون پر فالو کرنے والا ہوتا ہے تو کئی بار مجھے کہا جی آر آپ کا نام پہ ہم چالان کرتے ہیں کیونکہ اس پی صاحب کو دینا ہے تو اپنا دوستوں سے پیار محبت سے چالان کٹواتے ہیں اس کا مطلب لوگ اتنا شریف لوگ ہے تو وہی سیم بلتستان والا بھی یہی شریف لوگ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ اور لداخ کے لوگ ہیں مالیان ریزن کے لوگ تو ابھی لداخ میں ٹوریز اتنا آ رہے ہیں تو کس لیے آ رہے ہیں لداخ ان کو شرافت دیکھنے کے لیے تو پورا ٹوریز جانتا ہے سب جانتے ہیں تو میں کہتے ہیں عمران خان اور موڈی کو بھی یہ سمجھ کر اس راستہ کو کھولے مثال کے بعد ٹریٹ کے لیے کھولے تجارت کے لیے کھولے تو میں سمجھتا ہوں کی گلگت بلتستان ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کئی میں نے یوٹیوب میں ڈالا ہے کہ کتنا محبت ہے کہ لداخ اور گلگت بلتستان کا بیچ ہوں بیچ تو جو میں نہیں جانتے ہیں جی لداخ کے لوگ جانتے ہیں بلتستان والا جو میں نہیں جانتے ہیں کہ لداخ والے میں نے یوٹیوب میں ڈالا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں ابھی تک شخص پو صاحب سے تو میں ابھی تک میلا ہی نہیں ہوں دیکھا بھی نہیں ہوں بس پاکستان کا اندر شخص پو صاحب شخص پو صاحب شخص پو صاحب تو اتنا مالا فیوریٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ فیماس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارا نزدیک کو ابھی دور کر رکھا ہے اس کو تھوڑا نزدیک کرنے کے لیے باتچیت کرانے کے لیے اور دیش میں بھی ہم اپنا دیش میں خوش رہے پاکستان اپنا دیش میں خوش رہے ہم تو امن چاہنے والا ہے پیار محبت چاہنے والے جیوہی چاہتا ہوں ہے تو بچھڑا تو ہم امید کرتے ہیں کبھی نہ کبھی ان کو بھی بھار بھار آپ نے والدین سے ملنے کی اجازت ملیں گے اور یہاں کے لوگ وہاں جا پائیں گے وہاں کے لوگ یہاں جا پائیں گے ناظرین کو سلام